ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے دوزروں ہیں وہ اس چینل کو بینہ سبسکرائب کیا یعنی آلموسٹ 92% کے قریب جو دوست ہیں وہ بینہ سبسکرائب کیے اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ کا اچھا فیڈبیک ملے گا تو مجھے بھی موٹیویشن ملے گی نئی ویڈیوز بنانے کے لیے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لیٹس ٹرائی اپل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان اہدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو یہ سننے کو ملا ہوگا کہ یار فیکٹری ان لاؤکڈ یا فیکٹری لاؤکڈ فون کیا ہوتے ہیں یعنی یہ فیکٹری ان لاؤکنگ سے کیا مراد ہے سو یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فیکٹری لاؤکڈ یا فیکٹری ان لاؤکڈ فون کیا ہوتے ہیں اور دونوں سیچویشن میں ہم کرتے کیا ہیں سو گائز ہوتا یہ ہے کہ ایپل کی طرف سے جب بھی نیا فون لانچ کیا جاتا ہے سو جو فون آپ کو سم فری فون یعنی کہ آپ کو فل پیمنٹ کر کے جو فون ایپل سٹور سے ملتا ہے وہ فیکٹری ان لاؤکڈ فون ہوتا ہے یعنی اس میں آپ کسی بھی ایک طرح کی سم جو ہوتی کسی بھی کنٹری کی سم جو چلا سکتے ہیں جو کانٹریکٹڈ فون ہوتے ہیں جو کسی دوسری نیٹورک کامپنی کے ذریعے لانچ کیا جاتے ہیں وہ فون جو ہوتے ہیں ان میں وہی پرٹیکلر سم چلتی ہے تو وہ فیکٹری لاؤکڈ فون ہوتے ہیں سو فیکٹری ان لاؤکڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ بلکل کسی بھی کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ فل پیمنٹ کے ساتھ ایپل سٹور سے خریدا گیا ہے اور بعد میں وہ کسی بھی کنٹری میں ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے اب میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ فیکٹری ان لاؤکنگ کو پی ٹی اے ان لاؤکنگ کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ سمجھیں کہ فیکٹری لاؤکڈ فون ہو یا فیکٹری ان لاؤکڈ فون ہو اس کا تعلق سم کی رسٹرکشنز کے ساتھ ہے یعنی اگر فیکٹری ان لاؤکڈ فون ہوگا تو وہ کسی بھی کنٹری میں چل سکتا ہے اور اگر فیکٹری لاؤکڈ فون ہوگا تو وہ restricted ہوگا اس میں پھر particular اسی network کی sim چلے گی جس پہ وہ logged ہے لیکن یہاں پاکستان میں جب بھی آپ ایسا کوئی phone لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کا PTA کا جو tax ہوتا ہے وہ بھرنا پڑتا ہے اس کا اس کی unlocking کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی وہ phone factory logged ہو یا unlocked ہو آپ کو اس کا tax آپ کو دینا ہی پڑے گا اگر آپ کو factory unlocked phone یہاں پہ لے کے آتے ہیں obviously آپ دو ماہ کے لیے اس کے اندر اپنی sim insert کر کے sim چلا سکتے ہیں لیکن 60 days کے بعد دو ماہ کے بعد آپ کو اس کا PTA tax بھرنا پڑے گا اگر آپ tax pay نہیں کریں گے تو آپ کا phone جو ہوگا وہ block ہو جائے گا یعنی PTA کا جو tax ہے یا PTA کی جو blocking ہے یا unlocking اس کا تعلق factory unlocking کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے on the other hand اگر آپ کو ایسا phone لے کے آتے ہیں جو کہ factory logged ہے جب آپ ایسا phone پاکستان میں لے کے آئیں گے اور آپ اس کے اندر کوئی بھی یہاں پہ local sim insert کریں گے تو وہ آپ کو شروع میں ہی ایک error message دے دے گا کہ یہ جو sim ہے یہ supported نہیں ہے آپ اس میں اس کے network کی ہی sim insert کریں obviously ایسا phone جو ہوتا ہے وہ logged phone ہوتا ہے تو پھر اس کی unlocking کے لیے دو options آپ کے پاس ہوتی ہیں یا تو آپ fully اسی phone کو factory unlocked کروال ہے یعنی جس network پہ وہ logged ہے اس network کی کچھ price ہوتی ہے وہ pay کریں یہاں پہ local agent جو market میں آپ کو مل جائیں گے یہ وہ factory unlocking کی سہولت آپ کو دیں گے آپ ان سے رابطہ کر کے phone کو factory unlocked کروا سکتے ہیں اور اگر آپ factory unlock نہیں کروانا چاہتے ہیں یعنی آپ کے phone کی اگر currently unlocking available نہیں ہے یعنی وہ network جس پہ وہ logged ہے وہ یہ ابھی سہولت فراہم نہیں کر رہا پھر مجبوری ہے کہ آپ اس کے لیے پھر ایک third party جو facility ہوتی ہے یعنی jv sim کی جو سہولت ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں jv sim کی صورت میں ہی ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی chip ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی sim insert کرتے ہیں sim jacket کے اندر اس کو لگا کے phone کے اندر insert کرتے ہیں تو کچھ particular setting کے بعد آپ کی جو sim ہوتی ہے اس کے signal آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو بھی utilize کرتے ہیں کیونکہ jv sim کا جو method ہوتا ہے وہ تھوڑا سستہ ہوتا ہے factory unlocking میں تھوڑے پیسے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں time بھی زیادہ لگ سکتے ہیں لیکن دونوں طرف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ factory locked phone ہو یا unlock phone ہو PTA کا tax آپ کو ہر صورت میں pay کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کا single sim phone ہے آپ کو single sim کا tax pay کرنا پڑے گا dual sim ہے triple sim phone ہے جتنی بھی آئی می نمز اس phone کے اندر ہیں آپ کو ساروں کا جو بھی current rate ہوگا جو بھی ان کا slab rate ہوگا اس کے مطابق آپ کو tax pay کرنا ہوگا so guys یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا factory unlocking سے related اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو مجھے comment section میں ضرور پوچھے گا میں اس کا ضرور reply کروں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like کریں اپنی family اور friends کے ساتھ share بھی کر دیں اس channel کو بھی subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے آنے والی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی تب تک ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace